سندھ بلوچستان اور کے پی کے آج ہمارے ملک کا بڑا حصہ سلاب کی تباہکاریوں سے جوج رہا ہے جہاں پر ہزاروں گھر بھیگ گئے کرون روپے کی املاک سلاب کے نظر ہو گئیں اور خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں تو حالات اتنی خراب ہے کہ بعض زبوں پر کھانے کیلئے بھی امداد کا انتظار کرنا پڑا رہا ہے جن کی امداد کرنے کے لیے ہماری پولٹیکل پارٹیز ویلفر اور مذہبی جماعتیں دن رات محنت کر کے ان کے امداد کا سامان اکھٹا کر رہی ہیں وہیں پر کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ ریسپوسیبل ہیں اس سلاب کے اور جو کہ سالہ سال کچھ نہ کرنے کے پیسے لیتے ہیں جن کے پیسے میں اور آپ اپنے ٹیکس کے ذریعے دیتے ہیں اور انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا ایک دپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے FFC یعنی کہ فیڈر فلوڈ کمیشن میں 100% شور ہوں کہ 90% سے زیادہ لوگوں نے کبھی بھی اس دپارٹمنٹ کا نام ہی نہیں سنا ہوا یہ دپارٹمنٹ وارٹ کے انگر آتی ہے اور جب بھی سلاب کا خطرہ ہوتا ہے تو ان کی طرف سے صرف ایک پریس ریلیس کر دیا جاتا ہے کہ بھئی ان جبوں پر سلاب کا خطرہ ہے تو گائز آپ سمجھ سکتے ہیں لٹرلی یہ ایک ہی کام کرتے ہیں سالہ سال اور وہ ہے کچھ نہیں سوشل میڈیا پر گردش کرتی بہت ساری ویڈیوز دیکھ کر آپ لوگوں کے یہ بات ذہن میں ضرور آئی ہوگی کہ آخر اتنا پانی آیا کیسے تو آج کے اس ویڈیو میں میں یہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ آخر اتنا بڑا سلاب کیسے آگیا سلاب کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ہمارے ان ناظرن ایڈیاز کو سمجھنا پڑے گا ناظرن ایڈیاز یہ سارے سطح سمندر سے کافی بلندیوں کے اوپر ہیں یہ سندھ پنجاب کی نارمل زمین کی طرح نہیں ہے یہ سطح سمندر سے کافی بلندیوں کے اوپر ہے سب سے پہلا آپ اس کے میپ کو دیکھیں کراچی میں آپ کو دور دور تک کہ کوئی بھی پہاڑی سلسلہ دور دور تک کہ نظر نہیں آئے گا پورا یہ میدانی علاقہ ہے اور نہ کہ صرف یہ بلکہ اگر آپ پنجاب سائٹ پر بھی چلے جائیں لاہور چلے جائیں گوچنا والا ڈسکا سیال گوٹ یہ دکھانے کا مقصد ہے کہ پورا پنجاب سیند وغیرہ یہ سب میدانی علاقہ یہاں پر پہاڑی سلسلے نہیں ہیں لیکن اس کے برقص اگر آپ راول پرنڈی جاتے ہیں اسلامباد جاتے ہیں تو اسلامباد سے پھر پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہ آگے نہیں تو نوتر ایڈیاز تک کہ یہ سلسلہ آگے آگے بلندیوں پر پہنچتا رہتا ہے اگر آپ اسلامباد سے مری کی طرف جاتے ہیں آپ نے یہ اندازہ کیا ہوگا کہ آپ کو بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں اور آہستہ آہستہ جیسی گاڑی آگے چلتی ہے تو آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایکچولی آپ خود ان پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور جب آپ مری پہنچتے ہیں اور وہاں سے اگر آپ جانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اور مزید اونچے پہاڑوں کی طرف آپ جا رہے ہیں آپ جتنا آگے جاتے ہیں پہاڑوں تا ہی مزید اونچے جو ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو پہاڑوں پر برف دکھنا شروع ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نوڈرن ایریاز کے پورا پار کرتے ہوئے آپ کشمیر کی طرف جاتے ہیں اور پھر کشمیر سے پھر آپ خنجرہ پاس چائنہ بارٹر تک کی چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ایٹی ایم ہے جس سے ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہ ورلڈ ہائیسٹ سچویٹیڈ ایٹی ایم ہے ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ہم چائنہ بارٹر تک پہنچ جاتے ہیں دوسرا آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے یہ جو سیٹیز ہیں کلام سواد وغیرہ یہ پہاڑوں کے بیچ میں بنے ہوتے ہیں ان کے دونوں سائٹ پر پہاڑ ہوتے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں یہ پانی چلتا ہوتا ہے جسا کہ آپ کو یہ نہر دکھ رہی ہوگی اور نہر کے ساتھ انہوں نے ہوتل اور اپنی بستیاں بنائی ہوتی ہیں اور یہیں پر ہی یہ ٹوریسٹ اٹریکشن ہوتا ہے کیونکہ ان کے اب یہ یہ میپ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہاڑوں کے بیچ میں رستہ ہے اور رستہ کے بیچ میں ان کے شہریں جہاں پر کچھ کچھ آبادی ہیں اب یہ یہاں پر سے جب یہ گیلیشیر شروع ہو جاتے ہیں برف شروع ہو جاتی ہے تو یہاں سے پھر پانی رسنا شروع ہوتا ہے گیلیشیر پگلنا شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ہی نہروں میں شامل ہوتے ہیں بہت ساری نہریں ملا کر ایک بڑی نہر کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور یہ اس طرح سے ایک دریہ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اب سوات پر جو پانی آتا ہے وہ آتا ہے ایکچلی اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہندو کشکی پہاڑیوں سے جو کہ افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقوں کے اندر ہے وہاں سے آہستہ آہستہ وہ پانی شروع ہوتا ہے کچھ گلیشیر سے رستے میں اور مل جاتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ کالام بہرین کی طرف سے گزرتے ہیں وہ پھر سوات کی طرف آتے ہیں اب اس میپ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہاڑوں کے بیچ میں رستہ ہے اس رہستے پر نہر چل لی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روڈ بھی چلتا ہے اب بیچ میں کچھ آبادی آجاتی جسے کہ یہ بہرین ہے اب یہاں پر تھوڑی سی جگہ ہے یہاں پر پوری آبادی ہو گئی اور یہاں پر دیکھیں یہ پانی بھی چلتا ہے اور یہاں پر آبادیاں بھی بھری ہوئی ہیں اور اگر دو تین جگہوں سے پانی آتا تو وہ بھی پانی یہاں پر آکے شامل ہو جاتا ہے اور اس نہر کو آہستہ آہستہ دریاں کے اندر کمٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اب یہاں بہرین سے جب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں تو پھر یہ آگے کی طرف یہی پانی سواد کی طرف جاتا ہے اور سلاب آنے کی سب سے بڑی وجہ بنی کلائیمنٹ چینج پر کلائیمنٹ چینج ہوا پوری دنیا کے اندر تو گلوبل وارمنگ بڑی اور گلوبل وارمنگ نے پاکستان کو دو طرح سے ایفیکٹ کیا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جون جولائی سے پہلے گرمی کا سامنا دیکھا کیونکہ ہوا ہماری ساری گرم ہو گئی تھی کراچی میں تو جون جولائی سے پہلے مارچ کے اندر ہم نے جون جولائی کی گرمی کو دیکھ لیا ایونکہ آپ لوگوں کو یہ نیوز ملی ہوگی کہ یورپ کے اندر بھی گرمی ہو رہی ایونکہ چالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک کے یورپین پہنچ گئے تھے اور اس گلوبل وارمنگ کا اثر پاکستان کے اندر سب سے زیادہ تیز دیکھنے کو ملا کیونکہ اس نے دو طرح سے حملہ کیا ایک طرف تو یہ کہ جو ہمارے گلیشیرز یعنی کہ جو برف کے پہاڑ تھے وہ تیزی سے پگلنا شروع ہوئے ان سے پانی رسا اور رس کر وہ نہروں کے اندر زیادہ تیز پانی آیا زیادہ بڑی تعداد میں پانی آیا دوسرا یہ کہ جب انوارمنگ گرم ہوا تو ہمارے ہاں بارشیں زیادہ ہوئیں کیونکہ جب ماحول آپ کا گرم ہو جاتا تو پھر بعد میں اس کے اگینس میں آپ کو بارشیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں پاکستان میں سیلاب کے ساتھ ساتھ لینڈ سلایڈنگ پر بھی بہت تباہی ہوئی کیونکہ ہماری یہ جو ایریاز ہیں یہ پہاڑوں پر ہیں اور مسلسل تیز بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلایڈنگ ہوئی جہاں پر کئی جوان پر پل ٹوٹ گئے رستے بند ہو گئے بہت کافی سارا نقصان ہوا اور ایک اور فیکٹر چونکہ یہ پانی گلیشئر اوپر سے پکل کر آ رہے تھے بارشیں بہت زیادہ ہوئیں اب اس میں تعداد بھی پانی کی بڑھ گئی اور چونکہ اوپر سے آ رہے تھے تو اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ تھی یہی وجہ تھی کہ نہر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی گھر یا ہوترس وغیرہ کی پوری انڈسٹری تھی ہم کسی حال سے ان پانی کو کنٹرول کر سکتے تھے کسی حد تک کے لیکن ایک آٹھ ڈیم سے بھی کام چلنا نہیں تھا بارشیں بہت زیادہ ہی ہو گئی تھی تو اس لئے ہمیں زیادہ ڈیم چاہیے تھے جب یہ پانی آگے گیا تو یہ مالا کند کی طرف گیا اور مالا کند پہ جا کر اس کی یونیفائیٹ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس نہر کو یا اس دریعہ کو کئی اور چھوٹی چھوٹی نہروں کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے جہاں پر سے اس کی طاقت ختم ہو جاتی تو پھر یہ سلاب تھم جاتا ہے لیکن سندھ اور پنجاب کا معاملہ کے پی کے ساتھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ سندھ کے اندر پنجاب کی طرف سے آتا ہے سارا پانی اور پنجاب کے مختلف دریاؤں سے ایون کے کشمیر سے بھی جو پانی آتا ہے چائنہ سے نکلتے ہوئے کشمیر اور کشمیر سے نکلتے ہوئے پنجاب پنجاب سے نکلتے ہوئے سندھ کے اندر آتا ہے تو یہ جنوبی پنجاب میں آ کر ایک جگہ پر یہ ساری دریعہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں سے پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دریائے سندھ کا جو کہ آگے سندھ سے ہوتا ہے بہرہ ارب میں گر جاتا ہے قدرتی طور پر جو معاملات آئے وہ تو الگ ہیں لیکن بہت سا چیزیں ہم اپنی کتائیوں سے بھی جو ہے نا ہمیں مقدنی پڑی اب یہ دیکھیں آدھی آبادی یعنی جو پورا شہرز کے آدھی آبادی دریائے کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور یہ تقریباً ڈوبی ہوئی ہے اب اس آبادی کو بچائے جا سکتا تھا دریائوں سے نبٹنے کے لئے کئی سارے طریقے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کسی حد تک کے آپ کنٹرول میں لائے جا سکتے چیزوں کو ان سٹیپس کے اندر ایک سٹیپ ہے کہ آپ دریائوں کے کنارے پختہ وال جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تھوڑی سی دیوانوں کو اچھی کر سکتے ہیں یہ تو آپ کریں سکتے ہیں کہ آئیرن وال آپ بنا سکتے ہیں جو کہ ٹیمپریری آپ لگائیں اور پھر نکال بھی لیں جو کم سکم ہے آپ کے سٹیز ایریاز کے یا شہر کے اندر آپ کے پانی داخل ہونے سے کافی ہے تک کہ آپ کا مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو گائز ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھ کے بتائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اور سیلاب زدگان کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ایون کہ آپ کچھ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ بھی ضرور کیجئے اپنا حصہ نہیں بھائی ہے بہت شکریہ نیکس ویڈیو کے لئے انتظار کیجئے اللہ حافظ